اسلام علیکم قرائنٹر میں ڈالکے ان کا پیسٹ بنائیں گے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے چند سپائسز اس میں ہے سرخ مرچے وان ٹیبل سپون اور حلدی ہے وان ٹی سپون اور کراس چیلیز ہے وان ٹی سپون وان ٹی سپون ہی ثابت دھنیا ہے وان ٹی سپون ہی زیرہ ہے اور اجوائن ہے وان ٹی سپون ان ساری چیزوں کو ہم نے گرائنٹر کے جگر میں ڈالا اور اس میں ڈالا ہے لیمن جوز اتنا کہ ان کا اچھا سا پیسٹ بن جائے اگر لیمن جوس نہ ہو تو پھر وائٹ بنے کر ڈال لیں اور اس کا فائن پیسٹ بنا لیا ہے اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے بیسن فور سے فائیو ٹیبل سپون ڈالے ہیں ہم نے تاکہ اس میں اچھا سا گڑا سا پیسٹ بن جائے اور نمک اس میں پہلے ہم نے ایڈ نہیں کیا تھا اب ڈالیں گے بیسن کے حصے کا تاکہ بیسن میں اچھا سا نمک کا ٹیسٹ آ جائے پہلے اس نے نہیں ڈالا تھا کہ فش کو بہت زیادہ نمک پہلے ہی لگا ہوا تھا اب اس میں ہم نے کچھ ثابت مسالے ڈالے ہیں 1 ٹی سپون ڈالا ہے ثابت دھنیا اور 1 ٹی سپون ہی اس میں کرسچلیز ڈالی ہیں اور نمک ڈالیں گے بیسن کے لیے تھوڑا سا 1 ٹی سپون اور اس کا اچھا سا پیسٹ بن گیا اب اس کے اندر ہم میرینیٹ کریں گے فش کو اچھی سی کوٹنگ کر دیں گے اس کی ٹو کے جی ہمارے پاس فش ہے اس کو ہم نے یہ بیٹر لگانا ہے ٹو کے جی کے حساب سے یہ چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہمارے پاس رہو فش ہے کالا رہو لہور میں بہت پسند کی جاتی ہے اور یہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا بنتا ہے ساری فش کو ہم اسی طرح سے کوٹنگ کرتے جائیں گے اور سائٹ پر کرتے جائیں گے تاکہ اچھی طرح سے ان کے اندر مسالے جو ہیں وہ رچ بس جائیں جب ہم فش کو لے کے آئے تھے اس وقت بھی ہم نے نمک اور سرکہ لگایا تھا اس میں وہ بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں ہم ہمیشہ اسی طرح سے ہی اس کو کرتے ہیں اور فریز کرتے ہیں اور اس کو ہم فریز کرنے کا بھی طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم کس طرح سے اس کو فریز کرتے ہیں یہ ساری اس کو کوٹنگ لگا کے تو ایک ٹری کے اندر ہم اس کو رکھتے جائیں گے جو ہم نے فریزر میں رکھنی ہے اور جو ایکسٹرا ہوگی جو ہم نے آج ہی بنانی ہے وہ آج ہپنائیں گے آج فرائی کریں گے اور باقی کی ہم فریزر میں رکھیں گے جب دل کرے گا تو نکال لیں گے اور انجوائی کریں گے سردی کے موسم کی خاص ڈش ہے یہ تو ساری فش کو لگا لیا ہے اچھی طرح سے بیٹر اس طرح سے ہم نے ٹری میں پہلے نیچے ایک پلاسٹک کا ریپ رکھا اور پھر اس کے اوپر ایک تہر لگائی ہے فش کی اور اسی طرح سے اب فش کے اوپر پھر ایک ریپ رکھ دیا ہے یہ ہم نے آئل والا پیکٹ کاٹ کے رکھا ہے یہ بہت اچھا رہتا ہے اس طرح کے کاموں میں چیزیں جڑتی نہیں ہیں اس کے اوپر اور بڑی آسانی کے ساتھ الگ الگ پیسز ہو جاتے ہیں ہم اسے بہت یوز کرتے ہیں اب یہ فش اس کے اوپر اچھی طرح سے لگا کے تو اس کو ہم رکھیں گے فریزر کے اندر اور بعد میں اس کو نکال کے ایک ایک پیس کر کے کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں یا پھر کسی زپ لوگ بیگ میں رکھ لیں گے فریزر میں اور جب دل کرے گا ایک ایک پیس دو دو پیس جتنے دل کرے نکال کے تو اس کو فرائی کر لیں گے یہ تیار ہے اب ہم جو ہم نے آج کرنی ہے آج تلنی ہے وہ یہ ہے فش یہ ہم نے چار سے پانچ گھنٹے کا اس کو ریسٹ دیا ہے کم از کم دو گھنٹے کا ریسٹ اس کو ضرور ملے مسالے کے بعد تو ہم اس کو چار گھنٹے کے بعد تلیں گے اب ہم نے چیک کر لیا ہے آئل گرم ہو چکا ہے اور میڈیم فلیم ہی رکھنی ہے اس کے لیے شروع میں ذرا تیز کر لیں کیونکہ فش کافی تھنڈی ہے شروع میں فل کر لیں اور جیسے جیسے فش ڈال جائے اس میں اور پکنے لگ جائے پھر اس کو آنچ کو میڈیم کر لیں اور اس کے اندر ہم نے تین ہی پیس ڈالنے ہیں کیونکہ یہ کڑاہی جو ہے ہے تو کافی بڑی مگر یہ پیسز بہت بڑے ہیں اور زیادہ اوور لوڈنگ نہیں کرنی ہے اور جب ایک سائٹ سے بلکل ریڈ ہو جائے پھر اس کو پلٹنا ہے دوسری سائٹ اس کی نیچے کرنی ہے اتنی دیر ہم نے اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑا ہے بلکل بھی نہیں اس کو ہلایا ہے اگر شروع میں ہی ہلا دیں گے تو پھر ساری کوٹنگ اس کی اتر جائے گی ایک سائٹ سروع ہو جائے پھر اس کی ہم نے سائٹ پر لٹی ہے اسی طرح کا کلر دوسری سائٹ سے آ جائے گا جب تو ہماری فش تیار ہو جائے گی کھلے آئل میں میڈیم فلیم کے اوپر میڈیم ٹو ہائی فلیم رکھنی ہے اس کی تاکہ اگر زیادہ سلو فلیم ہوگی تو پھر اس یہ پانی چھوڑ دے گی اور بلکل بھی اچھی نہیں بنے گی اور پانی پانی جیسا اس میں ٹیکچر آئے گا اور میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر یہ بہت اچھی کرنچی سی تیار ہوتی ہے یہ ہماری اب فش تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزے دار بہت ہی کرنچی کراری سی ٹیسٹی سی اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ دل کرے تو ڈالیں نہ دل کرے تو نہ ڈالیں یہ ویسے بھی بہت اچھی سی کراری سی ہے تو سوسیز کے ساتھ اس کو سرب کریں گے بہت مزے کی لگتی ہے آپ بھی اس طرح سے بنا کر دیکھیں اللہ کرے آپ کو بہت پسند آئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ